دن کے دو بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے معاف کیجئے گا دن کے تین بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان اور امریکہ کے حکام نے آج اسلام آباد میں بات چیت کی جس میں دو طرفت علقات اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلائی خیال کیا گیا صدر نے محولیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر شجرکاری پر زور دیا ہے سپیکر قومی اسیمبلی نے کہا ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی زیر غور ہے لیاقت خٹک نے آج پشاور میں خیبر پختونخواہ کے وزیر کے عہدے کا حلق اٹھایا مگوزہ کشمیر میں بھارتی نام نحات پارلیمانی انتخابات کے چوتھ مرحلے کے خلاف آج زلہ قلگا میں مکمل ہڑتال ہے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں چار روزہ بڑا مشاورتی جرگا شروع ہو گیا ہے جس کا مقصد طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے حوالے سے راہیں نکالنا ہے انگلنڈ کے شہر نورتھ ہیمٹن میں پاکستان اور نورتھ ہیمٹن شائر کے درمیان ایک روزہ بوم اپ کرکٹ میچ جاری ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان وفوت کی سطح پر باتچیت آج اسلام آباد میں ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات اور خصوصاً افغانستان کے تناظر میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا پاکستانی وفت کی قیادت امریکہ کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری آفتاب کھوکر نے کی جبکہ امریکی وفت افغان مفامتی عمل کے بارے میں امریکی خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد اور جنوبی اور بستی ایشیا کے لیے پرنسپل نائب معاون وزیر خارجہ الیس جی ویلز پر مشتمل تھا وزیراعظم امران خان نے چین کا اپنا چار روزہ سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے دورے کے دوران وزیراعظم نے بیجنگ میں دوسرے ایک خطہ ایک شہرہ فورم اور باغبانی کی بین الاقوامی نمائش کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی وزیراعظم نے اپنے وفت کے ہمراہ چین کے عالی قیادت سے بھی پاتچیت کی ان ملاقاتوں کے دوران پر ایکین نے چین پاکستان اقتصادی رہداری سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا انہوں نے تمام شعبوں میں تعاون پر مبنی صدا بہار تذبیراتی شراکتداری مزید مضبوط بنانے کے آزم کا اعادہ کیا صدر عریف پلوی نے محولیاتی تبدیلی کی مسئلے سے نمٹنے کے لیے وصی پیمانے پر شرکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج ایک اجلاس میں ایوانی صدر پارلیمنٹ ہاؤس اور کیبنٹ بلوک اسلام آباد میں شرکاری مہم کے بارے میں بریفنگ کے دوران کہی صدر نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ہر رکم کو کم سے کم ایک پودا لگانا چاہیے آرے فلوی نے کہا کہ ایوانی صدر پارلیمنٹ ہاؤس کبنٹ بلوک کے قرب جوار میں شرکاری کا عمل فوری مکمل کیا جانا چاہیے سینٹ کے چیرمن صادق سنجرانی اور سپیکر قومی اسمبلی اصدقہ اصر بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ حکومت کے علاوہ محکمہ پولیس کی قیادت کو پولیس فورس اور شہدہ کے خاندانوں کی بہبود کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اسلام آباد میں آج صحافیوں شکفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کمان ہی ہوتی ہے جو کسی فورسز کے حوالے سے فیصلے کرتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام کو انصاف کی فراہمی کا پختہ عظم کر رکھا ہے اور ہر قیمت پر عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ مستقبل میں تعمیری پیش رفت ہوگی کیونکہ موجودہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے تحت امن و امان کا معاملہ صوبوں کو منتقل ہو گیا ہے اس موقع پر اجازت شاہ نے اسلام آباد پولیس کی کار کردگی کو بھی سراہا قومی اسیمبلی کے سپیکر عصد تحسر نے کہا ہے کہ بچوں خاص طور پر سٹریٹ چلڈرن کے تحفظ کے لیے قانون سازی زیر غور ہے آج اسلام آباد میں یتیم بچوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچے مستقبل کے مہمار ہیں اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بچوں کی دیکھ پھال کرے سپیکر قومی اسیمبلی نے کہا کہ نئے پاکستان میں خصوصی بچوں کو خاص مرات دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل نے ملکی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرنا ہے آسد قیسر نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا پاکستان کے ترقیابتہ ملکوں کی صف میں جب پاکستان دنیا کی ترقیابتی ملکوں کی صف میں شامل ہوگا انہوں نے کہا کہ غیر سرکاری اداروں کو بھی آگے آ کر ملکی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے سرکاری محکمجات کے اخراجات کم سے کم کرنے کے لیے وزیراعظم کی کفائد شعاری مہم کے تحت وفاقی تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کی وزارت نے 26 گاڑیوں کی نیلامی کی ہے وزارت کی طرف سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق نیلامی کے ذریعے حاصل ہونے والی ایک کروڑ روپے کی رقم قومی خزانے میں جمع کر آئی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج سپہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں ایوان زیرین کے ایجنڈے میں بقفہ سوالات توانائی کی صورتحال پر بحث اور ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا بورٹ کے ترمینی بل مجریہ 2019 کی منظوری شامل ہے سینٹ میں آج نیچی کاروائی کا دن ہوگا جس میں سینٹرز قانون سازی کے لیے متعدد بل پیش کریں گے ایوان میں ملکی مجموعی اقتصادی صورتحال اور ڈیمو کی تعمیر سمیت متعدد تحریکوں پر بھی بحث کی جائے گی پاکستان میں اسپین کے سفیر نے آج کراچی میں سندھ کے وزیراعلا سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی ملاقات میں سندھ اور اسپین کی جامعات کے درمیان تابون سمیت باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے سید مراد علی شاہ نے سفیر کو بتایا کہ بھیٹ شاہ میں صوبائی حکومت کی طرف سے سندھ صوفی یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے پرخین نے سندھ کے صوفی کلام کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف وطفور اس وقت میڈیا کو بریف کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اس کے بعد 26 سوری کی صبح انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جن کی سٹرائک کو ہم نے ناکام بنایا اور انہیں میں نے نوٹس بھی دیا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں کیونکہ وزیران پاکستان نے کہا تھا کہ ہم مجبور ہوں گے جواب دینے کے لیے اور پھر 27 فیبری کو اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور جواب دینے کے بعد ان کے دو جہاز گرانے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے آپ سے بات چیت کی اور تفصیلات بتائی تھی آج 27 فیبری کو گزرے تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو مہینے ہو گئے ہیں انڈیا انگینت جھوٹ بولی جا رہا ہے ہم نے ایک ذمہ دار ملک کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی لفظی اشتہال انگیزی کا بھی جواب نہیں دیا یہ نہیں کہ ہم جواب دے نہیں سکتے وہ جھوٹ بولیں ہم اس کے جھوٹ کا جواب دیں جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے سچ ایک دفعہ بولا جاتا ہے جی سامین آپ سن رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف خفور جو اس وقت میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو وہ براہ راست سنوایا اور آپ خبرنوں میں شامل کچھ مزید خبریں زیلہ شمالی وزرستان کے علاقے دتخیل میں آج ایک سیکیورٹی چوکی پر چند نامالوں مسئلہ افراد کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی اہل کا شہید ہو گیا سیکیورٹی فورسز نے ملزموں کی گرفتاری کے لیے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کی کاروائی شروع کر دی لیاقت خٹک نے آج پشاور میں خیبر بختونخواہ کے وزیر کے طور پر حلف اٹھایا گورنر شاہ فرمان نے ان سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیر اعلی محمود خان وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مور الحق قادری وزیر دفاع پرویز خٹک صوبائی اسمبلی کے سپیکر مشتاق احمد غنی صوبائی وزراء اور عراقین صوبائی اسمبلی نے بھی شرکت کی صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات اکبر ایوب خان نے کہا ہے کہ قبائلی اسلامی بنیادی دھانچے کی بحالی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے مزاہیہ فلم اداکار منور زریف کی آج تیتالیسویں برسی منائی جا رہی ہے وہ ایک ہاماگیر اور بہترین مزاہیہ اداکار تھے جنہوں نے انیس سو ستر کی دہائی میں پاکستانی سینما میں راج کیا منور زریف کا شمار جنوبی ایشیا کے انتہائی مقبول مزاہیہ اداکاروں میں ہوتا ہے موجودہ کشمیر میں بھارت کے نام نہاد پارلیمانی انتخابات کے چوتھے مرحلے کے خلاف زلہ کولگام میں آج مکمل ہرطال ہے تمام کاروباری ادارے بند ہیں جبکہ شارہوں پر ٹرافک موتل ہے کولگام میں سیکیورٹی اقدامات کے نام پر سخت پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں جنوبی کشمیر کے علاقوں میں انٹرنیٹ سروس موتل ہے بارامولہ اور بانیال کے درمیان آج ٹرین سروس بھی موتل کر دی گئی امن کے بارے میں افخانستان میں لویا جرگہ کے نام سے مشہور چار روزہ مشاورتی جرگہ قابل میں شروع ہو گیا ہے انگلنڈ کے شہر نورت ہمٹن میں اب سے تھوڑی دیر پہلے نورت ہمٹن شہر نے ٹاوس جیت کر پاکستان کے قلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیوں کے لیے یہ ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان ریڈیو ڈاٹ جیو وی ہمارا ویب ایڈریس ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نکھے بان